بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہٹ سٹوری ہماری بھارت اور افغانستان کے درمیان ہونے والے فکس میس سے متعلق ہے ناظرین آپ نے یہ میچ بھی دیکھا اس میں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا بھارت کے پاس بڑے بڑے کھلاڑی ہیں جن میں روحت شرما آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے دو ڈبل سنجریاں ورنڈے میں بنائی ہوئی ہیں پھر ویرات کولی کے پاس ریکارڈ کا ایک امبار ہے لیکن اب بھارت کی یہ عادت ہو چکی ہے کہ میچ فکس کر کے ہی جیتا جائے اس کی بنیادی وجہ تو ایک آئی پی ایل ہے چونکہ آئی پی ایل میں بھاری معافضے کھلاڑیوں کو ملتے ہیں اور پھر تیہ شدہ نتیجے ہوتے ہیں وہاں پہ اب لہٰذا ایک عادت چونکہ ان کو پکی ہو چکی ہے انٹرنیشنل محول میں بھی وہ جب جاتے ہیں تو یہ تیہ کر کے جاتے ہیں کہ ہم نے اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل کرنا ہے بے شک ہارنا یا جیتنا لیکن میچ تیہ شدہ ہی ہوگا گزشتہ روز جب افغانستان اور بھارت کی ٹیمیں مدے مقابل آئیں اور دونوں کپتانوں کے درمیان ٹاس ہوا تو پوری دنیا نے دیکھا کہ ٹاس افغانستان کے کپتان محمد نبی نے جیتا اور ویرات کولی نے ہلکے سے انداز میں ساشی انداز میں اسے کہا کہ یعنی کہ آپ پہلے گیند بازی کریں گے اور ہم اپنا مطلوبہ ٹارگٹ جو ہے وہ حاصل کریں گے اور پھر اس کے بعد جب میس شروع ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ محمد نبی نے ایسے تھکے ہوئے بالرس کو لگایا تاکہ رہت شرما اور رہول جو ہیں دل کھول کر پٹائی کریں اور لمبی لمبی شاٹے لگا کر اپنی لمبی انہوں کو طول دے سکیں اور پھر ایسا ہی ہوا اور انہوں نے ایک بڑا ٹارگٹ بنانے میں بھارت کا کام آسان کیا اور پھر ناظرین ایک موقع پہ یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ بانڈری نہیں ہو سکتی تھی لیکن افغانی کھلاری نے جان بوجھ کر وہ بانڈری اپنے ہاتھوں سے پگڑ کر گیند کو بانڈری کے باہر پھینکا اور چار رنز جو ہیں وہ بھارت کی جھولی میں ڈال دیئے اور ناظرین آپ کو یاد ہوگا یہ پہلا موقع نہیں ہے اس سے پہلے جو وانڈے انٹرنیشنل کا ورلڈ کپ ہوا تھا اس میں پاکستان جو ہے وہ سیمی فینل کی پوزیشن میں آ چکا تھا اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان یہ ٹائپ پڑھنے والی تھی کہ کون سیمی فینل کھیلے گا لیکن بھارت جان بوجھ کر انگلینڈ سے ہار گیا تاکہ پاکستان اس پوزیشن میں نہ آئے اور سیمی فینل میں بھارت اور پاکستان کا ٹاکرہ نہ ہو سکے لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ بھارت کی یہ جو سازش ہے اس کے اپنے ہی گلے پڑھ گئی اور نیوزی لینڈ نے پورے بھارت کی منجی پیڑی ٹھوک کے انہیں واپس بھیج دیا حالانکہ یہ سازش تھی اور یہ کوئی ڈکی چھوپی بات نہیں ہے جو انگلینڈ کے بڑے سینئر کھلاری ہیں جو اس ورلڈ کاب میں چھائے ہوئے تھے بین سٹوک انہوں نے اپنی کتاب میں یہ انکشاف کیا ہے کہ وہ میچ بھارت جان بوجھ کر انگلینڈ سے ہارا تھا بھارت نے جو رنز تھے وہ چیز کرنے کی کوشش ہی نہیں کی نہ انہوں نے پرجوش شیلڈنگ کی نہ پرجوش بالنگ تھی چونکہ وہ مطلوبہ نتائق جو تھے وہ حاصل یہ کرنا چاہتے تھے کہ پاکستان کسی صورت سیمی فینل میں نہ جائے اور پاکستان اس وقت جو ہے وہ اپنی بوم پکڑ چکا تھا وہ اپنی سپٹ پکڑ چکا تھا اور پاکستان اگر سیمی فینل میں جاتا بھارت کو یقین تھا کہ یہ ہمیں بھی ٹھوک کر آگے چلے جائیں گے لہذا بھارت نے ایک سازش کے تحت اپنی شکست کو گلے لگایا اور پاکستان کا راستہ روکا لیکن پھر خود بھی ورڈ کپ سے دور ہو گیا پوری دنیا میں یہ مانا جاتا ہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ جو ہے وہ امیر ترین بورڈ ہے لیکن اب حالیہ جو واقعات ہوئے اس کے بعد یہ بھی پوری دنیا میں بات تسلیم کی جانے لگی ہے کہ بھارت دنیا کا سب سے بستل ترین کرکٹ بورڈ ہے چونکہ وہ لمبی لمبی ساشیں کرتے ہیں آپ کے سامنے خاص طور پر پاکستان سے وہ ہر وقت خوف زیادہ رہتے ہیں ان کو پاکستان کسی اور کو بھی ہرارا ہو تو انہیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں پاکستان کی یہ جو جیت جو ہے ان کے گلے نہ پڑ جائے اتنے خوف زیادہ رہتے ہیں پاکستان تھے لیکن اب یہ آپ دیکھیں کہ افغانستان اتنا بڑا کوئی اتنی بڑی ٹیم نہیں ہے اور جتنے بڑے ریکارڈ ہورڈر ایڈیا کے پاس ہیں انہوں نے افغانستان سے بھی میچ فکس کر کے کھیلا تاکہ انٹرنیشنل شرمندگی نہ ہو وگرنا اس بات کا یقین تھا بارتی بورڈ کو کہ زازائی ان کی کافی ٹھکائی کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ راشد خان سے وہ خوف زدہ تھے لیکن اگر کل کے میچ میں آپ راشد خان کی بالنگ دیکھیں تو بالکل آپ کو ایک کلب لیول کی بالنگ نظر آئے گی اور جو پاکستان کے خلاف جو بالنگ وہ کرتے رہے ہیں وہ آپ کو ایک دوسرا راشد خان نظر آئے گا اسی طرح باقی جو کھلاڑی جو پاکستان کے خلاف ان کی کارگردگی تھی آپ کو بالکل قطع مختلف نظر آئے گی اور جوش بھی قطع علاق نظر آئے گا پھر جو افغانی وہاں پہ تماشبین تھے جو تماشائی تھے ان کا جوش بھی پاکستان کے خلاف تو ایسے تھا جیسے پاکستانیوں کا انڈیا کے خلاف ہوتا ہے ہمارے خلاف ان کا بہت زیادہ جوش تھا لیکن چونکہ ایک تیشدہ میچ افغانستان اور بھارت کے درمیان کھیلا گیا اس لیے تماشائیوں کو بھی علم تھا لیکن اچمبے کی بات یہ ہے بلکہ خوفناک بات یہ ہے کہ افغانستان کی جو نئی حکومت ہے اس نے اس بات کا سخت نوٹس لیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر اسی بے شرمی کے ساتھ ہارنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ کیوں نہ کرکٹ کھیلنے میں افغانستان پر پبندی لگا دی جائے اور پھر جو افغانستان کی نئی حکومت ہے اس میں یہ بات بھی بڑی نوٹس کی گئی ہے کہ محمد نبی کی جو ٹیم تھی اس نے پرانی جو حکومت تھی اس کے جھنڈے کے نیچے یہ میچ کھیلا ہے اگرچہ انٹرنیشنل کرکٹ بورڈ نے ان کو یہ اجازت دی تھی کہ وہ سابقا جو جھنڈا ہے افغانستان کا اس کے نیچے ہی کرکٹ کھیل سکتے ہیں لیکن جو نئی حکومت ہے افغانستان کی اس نے اس کا برا منایا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ محمد نبی جو ہیں وہ اپنا بزدلوں کا ریوڑ لے کے جب واپس افغانستان پہنچتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور آگے ورڈ کاب میں بھارتی ریوڑ جو ہے جو تیہ شدہ میچ کھیلنے کا عادی ہو چکا ہے آئی پی آل نے ان کی بلکل سلائیتوں کو جو ہے زنگ لگا دیا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ باقی میچوں میں کیا سلوک ہوتا ہے لیکن جو یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان نے نمک حرامی کیا پاکستان کے ساتھ میں کہتا ہوں یہ بلکل ایک بلا جواز بات ہے انہوں نے انڈیا کے ساتھ نمک حلالی کیا ہے اگر آپ کو اپنا ریکارڈ درست کر لیں چونکہ پچھلے بیس سال تھے محمد نبی اور اس کے باقی ساتھ تھی راشد خان وغیرہ اگرچہ انہوں نے کرکٹ پاکستان سے ہی سیکھی لیکن وہ پچھلے بیس سال سے بھارت کا نمک کھا رہے ہیں اور آئی پی آل نے ان کو بھارے جاری رہے گی لہٰذا آئی پی آل میں اپنا کیریئر برقرار رکھنے کے لیے اپنا نمک برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے نمک حلالی کیا بھارت کے ساتھ ہمارے ساتھ انہوں نے اگرچہ نمک حرامی آپ کہہ سکتے ہیں وہ نمک حرامی جو بیس سال پہلے انہوں نے ہمارا نمک کھایا ہم سے ہی کرکٹ سیکھی اور پھر ہمارے خلافی ساشوں میں شریک ہو گئے خیر یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے کہ مسلمان مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے آئے ہیں البتہ آپ دیکھتے ہیں کہ ورلڈ کپ کا اونٹ جو ہے وہ کس کروڑ بیٹھتا ہے بھارت کی ساشیں بھی جاری ہیں بھارت کے میچ فکسر کا جو ان کے جو نادیدہ قوتیں ہیں وہ بھی بڑی سرگرم ہیں لیکن فیلحال بھارت کا سیمی فینل میں پہنچنا کافی مشکل نظر آتا ہے چونکہ اس بار اگلا میچ ان کا پھر نیوزی لینڈ کے ساتھ لیکن نیوزی لینڈ کے ساتھ میچ فکس کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوگی شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ